نمسکر دوستو میں راج پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں آج تینوں تڑھے ابھی کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کی بارے میں بات کریں گے پہلی خبر ہے یوپیٹر پل ایسی کی بہت سی مہتمون خبر ہے دوستو اور ہر ایک خبر کلیکٹ کرنے کے بعد آپ تو پہنچاتا ہوں اور اس کے سمبن میں بہت پہلے بھی میرے دوارہ جانکاری دی گئی تھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسو کی ڈی بی ہونے والی ہے نوٹیس کے سمبن میں اس چینل کے امازم سے بتایا گیا تھا کہ اپریل کے سیکنڈ ویک میں نوٹیس آئے گا اور اپریل کے لانچ ویک میں ڈی بی سٹارٹ ہوگا جس کا ثبوت میرے دوارہ ٹیلی گرام پر دیا گیا تھا اگر آپ کہیں گے تو ایک بار پھر میں ویڈیو لنک ڈی بی کے سمبن میں بھید دوں گا جو کی میرے دوارہ بہت پہلے آپ کو بتایا گیا تھا اس لئے کہتا ہوں ریگولر ویڈیو دیکھنے والوں کو جانکاری سمبن پر مل جاتی ہے جو ریگولر ویڈیو نہیں دیکھتے ان کو جانکاری نہیں مل پاتی ہے تو آج سے لے کر دو دینوں کے اندر آپ کو ویب سائیڈ پر اے ایسو ڈی بی کے سمبن میں نوٹیس دیکھنے کو مل جائے گے ویسے بت کرنا آوشک ہے اور آدھیکاری سوچنا بھی آوشک ہے اس لئے تھوڑا انتظار کر لیجئے اگلی خواہر این اچھے بیکنسی کو لے کر ہے بمپر پدو پر بھرتی کا ویڈیابن بہت جلد آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ این اچھے بھرتی کی تیاری کر رہے ہیں آپ نرس کا کورس کی ہوئے ہیں آپ ایلٹی کی ہوئے ہیں تو آپ کے لئے گھڑنی ہوئے ہیں نرس اور ایلٹی کی بمپر بھرتی آنے والی ہے بھرتی جو ہے جون ٹو جولائی ماہ تک آنے کی امید ہے تیاریاں چل رہی ہیں تو آپ لوگ تیار ہو جائیے جون یا جولائی سے آبیدن سٹارٹ ہو جائے گا لگ بھگ پانچ جار پد ہوں گے بھین پرکار کی پد ہوں گے نرس کے بھی پد ہوں گے مکھ روپ سے اور ایلٹی کی بھی پد ہوں گے تو تیار رہیے اگلی اپ ڈیٹ ہے ڈی ایس ایس بی آپ کو معلوم ہوگا کہ دلی میں ٹیچروں کی بھرتی ہونے والی ہیں ٹی جی ٹی کے اچھے خاصے پد رہنے والے ہیں آپ سبھی کو معلوم ہوگا اگر آپ ٹی جی ٹی کی تاریخہ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے اس ویکنسی کے لئے کورٹ سے آرڈر کے بعد ہی یا بھرتی ہونے جا رہی ہے معاملہ کورٹ میں تھا آرڈر کے بعد ہی یا بھرتی ہونے جا رہی ہے تو تیار ہو جائیے اپریل کے سیکنڈ پکھوارے میں نوڈیفکیسن آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگزام تین مہینے بعد کنڈیکٹ کرا جائے گا دھائی سے تین مہینے بعد تو تیار رہیے اب تک کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ہم بات کریں گے نتیز کمار کر دیں گے بی جی پی کو چت کیا اس میں سچائی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ نتیز کمار مہا گھڑ بندر منانے کی تیاریش کر رہے ہیں اور کئی بھی پچھی دلوں سے ملے بھی ہیں بھی پچھی دل کے نیتا سے ملے ہیں ترہم برہم کرنے کا پریہاس کیا جارہا ہے اور نتیز کمار کا دعویٰ ہے جو کہ بیہار کے مکھ منتری ہیں ان کا دعویٰ ہے اگر سبھی پارٹی امیل جائیں تو بی جی پی کو سو سیٹے نہیں آئیں گے ایسا ان کا دعویٰ ہے پر اس میں کتنی سچائی ہے وقت کے ساتھ پتا چل جائے گا دعویٰ تو سبھی پرتے ہیں لیکن سچائی ہونی چاہیے ہاں گڑ بندن سے بیشیس اثر پڑے گا لیکن کچھ لوگ کا کہنا ہے گڑ بندن بھی کچھ نہیں کر پائے گا ریجنس ای وی ایم اس کا بولا جاتا ہے لیکن بھییا ستہ میں بھی جی پی ہے اگر ای بی ایم ہٹانا نہیں چاہے گی تو کیا کریں گے باقی آپ لوگ پریہاس کریں اور پریہاس کرنا ہر بھی پچھی دل کا کام ہے ہر پارٹی کا کام ہے ویسے ایک اور بڑی اپ ڈیڈے دوں کانگریس کی طرف سے آج اہم بیٹھک کی جا سکتی ہے نتیس کمار بھی سامیر ہو سکتے ہیں جانکاری کا امسار نتیس کمار کو کانگریس کا سنیوجک بنایا جا سکتا ہے بچھی دلوں کو ایکتریت کرنے کے لیے سنیوجک بنایا جاتا ہے سنیوجک کا کام کیا ہوتا آپ کو معلوم ہوگا تو سنیوجک بنایا جانے پر نتیس کمار کا قدر اور بڑھ جائے گا کیونکہ بیہار کے مخمتری ہیں اوپر سے سنیوجک ہو جائیں گے تو ان کا اس طرح بڑھنے کی سنیوجک بنایا جائیں اب دوہزار چوبیس لوگ سبح چناؤں میں کانگریس کی بڑی گھوشتہ کیا ہو سکتی ہے ایک اسپیکٹر سنبھا بھی تمہیں بات بتاؤں گا اور جو بتاؤں گا دیکھئے گا وہی ہوگا ان چار بندوں پر کانگریس کی دوارہ فوکس کیا جائے گا پہلا بند ہوگا بیروزگاری اور نوکری کی بات کی جائے گی روزگار کی بات کی جائے گی بیروزگاری مددہ ہوگا دوسرا مددہ ہوگا اوپیس پرانی پنسن بحال کرنے کی بات کہی جائے گی تیسرا مددہ ہوگا کشانوں کا اس پر بھی فوکس کیا جائے گا چوتھا مددہ ہوگا مہنگائی کا یہ چار مددے جو ہیں لوگ سبحہ میں حابی رہنے والے ہیں اور کانگریس کی دوارہ اپنی منفیسٹوں میں چار مددوں کو شامل کیا جا سکتا ہے چار باتوں پر بھیشے دھیان دیا جائے گا میری جانکاری کا امسال تو اگر میری باتیں صحیح ہوں گی بھوش میں تو آپ کو پتا چل جائے گا اور میں جانکاری وہی دیتا ہوں جو پونڈ ستھی ہوتا ہے اس لئے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں سبھی لوگوں تب پہنچانے کا پریاست کریں جسے سمجھ سمجھ پر سبھی کو صحیح سٹک جانکاری مل سکے پورا ویڈیو سننے کے لئے دل سے دھنیبار